اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان میں آئی سی سی چیمپنن ٹرافی دو ہزار پچیس کے انقاط بار بھارتی رد عمل کے بعد اب آئی سی سی بیل آخر بول پڑا ہے اور پاکستان کے حق میں بولا ہے اس پر بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹن ڈیز کے خلاف پاکستان کی جو ہوم سریز یا ٹی ٹوانٹی سریز اس میں پاکستان کے دو اہم ترین کھلاری کو شامل نہ کرنے یعنی ان کو ڈراب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر دوسرے مانوں میں آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ کون سے دو کھلاری ہوں گے جو کہ اس سریز میں نہیں کھیلیں گے اور اس کے علاوہ بگنا دیش نے پاکستان کے خلاف ہوم ٹی سریز کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں شکیب اور حسن بھی شامل ہیں اور مشفیق اور رحیم بھی شامل ہیں جبکہ دو نئے کھلاری بھی شامل کیے گئے ہیں وہ کھلاری کون کون سے ہیں اس پر بات کریں گے اس رپورٹ میں اور اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی سریز جو کہ بگنا دیش کے خلاف پاکستان نے جیتی سریز جیتنے کے باوجود پاکستانی کھلاری بغیر ٹرافیک خوشیاں مناتے رہے پاکستان ٹیم کو ٹرافیک کیوں نہ ملی اس پر بھی بات کریں گے اور یہ ٹرافیک ملے گی یا نہیں ملے گی یہ سارے موضوعات اس رپورٹ میں کور کریں گے اس کے علاوہ بطور کپتان سب سے زیادہ فتوحات کا ریکارڈ برابر کرنے کے بعد بابر آزم نے رد عمل دیا ہے اپنا ازارہ خیال کیا ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز میں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے بات چیت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کارکردگی جو ذاتی کارکردگی تھی وہ کیوں خراب ہوئی اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آنے والے چیلنجز ہیں اس پر بھی بات کی ہے یہ تمام موضوعات آپ کے ساتھ ہم کور کریں گے اس رپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی سی چیمپنٹرافی دو ہزار پچیس کے والے سے جس کی محضبانی پاکستان کو دی گئی ہے یہ ورلڈ کپ نائٹی سیکس کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ کوئی آئی سی سی ایونٹ یوئی پاکستان میں نقاد ہوگا اس کا ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کے کچھ محضبانی پاکستان کو تعویز کیے گئے تھے لیکن یہاں کے حالات کے وجہ سے جو کہ کرائے گئے جس کے بعد پاکستان ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کی محضبانی نہ کر سکا اور اس کے علاوہ دو ہزار اٹھ آٹھ کی چیمپنٹرافی تھی وہ بھی پاکستان میں ہونا تھی لیکن یہاں کے نام مساعد حالات کو دیکھ کر آئی سی سی نے یہ چیمپنٹرافی دو ہزار نو میں سعود افریقہ میں کرائی تھی یعنی پاکستان کو دو ہزار آٹھ میں بھی محروم کر دیا گیا تھا آئی سی سی ایونٹ کی محضبانی سے لیکن اب پاکستان کرکر بورڈ کو چیمپنٹرافی دو ہزار پچیس کی محضبانی مل گئی ہے جس کے بعد بھارت بھارت میں ایک واویلہ مچا ہوا ہے کہ کیا بھارتی ٹیم اس ایونٹ میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی حالانکہ ابھی چیمپنٹرافی کے انقاد میں بہت زیادہ وقت پڑا ہوا ہے لیکن بھارت کا وزیر کھیل اڈور آگ تھاکور نے اس والے سے کھول کر بات کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن اب آئی سی سی نے کھل کر بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو نہ سمجھتے کہ وہ محضبانی نہیں کر سکتا اور وہاں کے حالات ایسی ہیں تو ہم کبھی بھی چیمپنٹرافی دو ہزار پچیس کی محضبانی پاکستان کو نہ دیتے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اہلیت ہے اور پاکستان کے حالات سازگار ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر ہم نے ان کو چیمپنٹرافی دو ہزار پچیس کی محضبانی دی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چیمپنٹرافی دو ہزار پچیس اپنے پروگرام کے مطابق دو ہزار پچیس میں پاکستان ہی میں منقد ہوگی اور تمام ٹیمیں باخوشی پاکستان آنے کے لیے تیار ہو جائیں گی یہ آئی سی کا پاکستان کے حالے سے مصبت بیغام ہے یقیناً اس سے بہت ساری ٹیموں پر فرق پڑے گا خاص طور پر انگلینڈ اور نیزورینڈ کا جو انہیں ٹوار منصوب کیا تھا پاکستان کا جس کے بعد پاکستان میں کرکٹ پر خاص طور پر انٹرنیشن کرکٹ کی بحالی پر سیاہ بادل منڈرانے لگے تھے لیکن اب وہ سیاہ بادل قدرے قدرے چھٹنے لگے ہیں خاص طور پر آئی سی سی کی بیان کے بعد اب یہ بات کھل کر واضح ہو گئی ہے کہ چیمپنٹرافی دو ہزار پچیس نہ صرف پاکستان میں ہوگی بلکہ آئی سی سی نے کسیہ تک پاکستان کو کھیلوں کے لیے باقاعدہ طور پر اور افیشلی طور پر اور امن ملک بھی قرار دے دیا ہے اور اب بات کرتے ہیں ویسٹن ڈیز کے خلاف پاکستان کی ہوم سریز جو کہ اگلے ماہ کھیلی جانی ہے تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میچز کی سریز جس کا شیلیول پہلے ہی جاری ہو چکا ہے اس سریز میں پاکستان کرپورٹ کی سیلیشن کمیٹری اور کپتان بابا رازم نے مشاورت کے بعد دو اہم ترین کھلاڑیوں کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے جن میں شوئب ملک بھی شامل ہیں شوئب ملک سے کپتان بابا رازم نے کھل کر بات کی اور کہا کہ اگر وہ رٹیرمنٹ لینا چاہتے ہیں تب بھی بتائیں اگر نہیں لینا چاہتے اور کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تب بھی بتائیں تو شوئب ملک نے انہیں واضح طور پر کہا کہ وہ مزید کر کر کھلنا چاہتے ہیں اور جب تک مکمل فٹ ہیں وہ پاکستان کے لیے کھیلتے رہیں گے واضح ہے کہ آہدہ سال فروری میں شوئب ملک کی جو عمر ہے وہ چالیس سال ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود ان کی فٹنس برقرار ہے ان کا کھیل سے لگاؤ جنون برقرار ہے اس لیے وہ مزید کھیلنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اور یہاں یہ بات بھی کہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹیم کا چیف سلیکٹر محمد عصیم نے جب ٹی ٹی ویڈی ورلڈ کپ دو ہزار کیس ختم ہوا تھا تو ان سے بات جیت کی تھی شوئب ملک سے اور پوچھا تھا کہ وہ ٹی ٹی ویڈی ورلڈ کپ دو ہزار کیس کے بعد ٹیرمنٹ لینے کا پلان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن شوئب ملک نے ان کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ مزید کھیلنا چاہتے ہیں اس لئے انہیں بنگلہ دیش کے ٹوار میں پاکستان کے سکوار میں شامل کیا گیا تھا اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ شوئب ملک نے ان کو خود کو ہے کپتان بابا رازم کو کہ انہیں مخصوص سریز یا مخصوص میچس کلائے جائیں اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ایسا کرنے کے لئے بھی تیار ہیں جس کے وجہ سے بابا رازم نے ویسنڈیز کے خلاف ہوم سریز میں شوئب ملک کو نا کھلانے کا فیصلہ کیا ہے ان کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ نئے کھلانیوں کو موقع دیا جا سکے اور اس کے علاوہ فاس بولر حسن علی جو کہ ٹی ٹوارڈی ورلڈ کپ دو ہزار کس میں بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے لیکن وہ دورہ بنگلہ دیش کے پہلے ٹی ٹوارڈی میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے اور میچ کے بہترین کھلانی قرار پیج جس کے بعد انہیں اگلے دو میچش میں آرام دیا گیا اب امکان یہی ہے کہ ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز میں بھی انہیں آرام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے صاحبے کپتان اور آرٹ رونڈر محمد عفیز جو کہ ٹی ٹن لیگ کے وجہ سے دورہ بنگلہ دیش سے دستبردار ہوئے تھے ان کے بارے میں تحال یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ویسٹنڈیز کے خلاف پاکستان کی ہوم سریز میں دستیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیلیکٹرز اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہ بات واضح ہے کہ محمد عفیز بھی شاید ان کو آرام دیا جائے کیونکہ ہوم سریز میں پاکستان کرکٹ رپورٹ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ نئے کھلاڑی کھلایا جائیں اور ان کھلاڑی کھلایا جائیں جو کہ پاکستان سیلیکٹرز کے مستقبل کے پلین کا حصہ ہیں جن میں ہیدرلی بھی شامل ہیں خوشدل شاہ، افتغار، احمد اور چند اور کھلاڑی بھی شامل ہیں جنہیں موقع دیا جا سکتا ہے اس لیے دیکھا جائے گا کہ سٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز کے لیے پاکستان کا جو سکوارڈ ہے جب اعلان ہوگا تو کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں برحال یہ دو تبدیلیاں یقینی دکھائی دے رہی ہیں جن میں شوئے ملک اور حسن علی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے سکوارڈ کی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹسٹ میچس کی سریز روان ہفتے یعنی 26 نومبر سے شروع ہو رہی ہے اور دوسرا ٹسٹ میچ چار دسمبر سے آٹھ دسمبر تک کھلا جائے گا ڈھاکہ میں جبکہ پہلا ٹسٹ میچ چٹا کونگ میں شروع ہوگا اس حوالے سے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو سریز ہے اس کے لیے بنگلہ دیش کا جو آلونڈر نے شکیب علسن ان کے حوالے سے بگلہ دیشی بورڈ کو فیلال ان کی فٹنس کے حوالے سے تعافضات ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے البتہ ان کی شمولیت کا جو فیصلہ ہوگا یعنی کھیلنے کا فیصلہ ہوگا وہ ان کی فٹنس سے مشروع ہوگا اس کے علاوہ مشفق ہو رہی جنہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار ایس کے بعد پاکستان اخلاف ہوم سریز کے لیے ہوم ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے ٹراب کر دیا گیا تھا انہیں بگلہ دیش کے اٹس اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف ہوم سریز میں بگلہ دیشی ٹیم کی جو اٹس کی عادت ہوگی وہ بدستور مومن الحق کے پاس ہوگی جبکہ ان کے علاوہ شادمان اسلام سیف حسن نجمل حسین شانتو مشفق اور رہیم لٹن داس نور الحسن سوان میدی حسن مرزا نائم حسن تیج الاسلام عبادت حسین چودری ابو جید چودری یاسر علی محمد حسن ریجو رحمان اور شاکیب حسن شامل ہیں جبکہ شاکیب حسن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی جو شرکت ہے وہ ان کی فٹنس سے مشروع ہوگی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میں جس کی جو سریز ہے وہ آئیس سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے اس لیے اس سریز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس سریز کا آئیس سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سے بل پر کیا فرق پڑے گا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو سریز ہے اس کا آہیٹ ٹوئٹ ریکارڈ کیا ہے اور اس سریز میں کون سے پاکستانی پلیڈز ہیں جو ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں اس پر بہت جلد ہی وائلڈ سپورٹ پر ایک تفصیلی ویڈیو جاری کی جائے گی اور اس کے علاوہ ٹی ٹوئٹ سریز جتنے پر پاکستان ٹیم کو ٹرافی کیوں نہ ملی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت چہم ہو گیاں ہو رہی ہیں لیکن در حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دشی کرپورٹ کے چیئرمین ہیں وہ وہاں پر دستیاب نہیں تھے جب سریز ختم ہوئی تھی اس لیے یہ اعلان کیا گیا تھا وہاں جب پاکستانی کپتار بابا رادم کو بلائیا گیا تھا سریز کے اختتام پر تو کمنٹیٹر نے واضح کہہ دیا تھا کہ آپ کو جو یہ ٹرافی ہے وہ ٹیسٹ سریز کے اختتام کے بعد ملے گی فیلال آپ کو ایسے گزارہ کرنا پڑے گا تو برحال اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیسٹ سریز جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد پاکستان کو ٹرافی ملے گی برحال یہ اچھی مسال کیم نہیں کی بنگلہ دشی نے اگر بنگلہ دشی بورٹ کے چیئرمین نہیں تھے تو کسی اور اہم عددار یا حکومتی شخصیت کے ذریعے یہ ٹرافی پاکستانی کپتان بابا رازم کو دی جا سکتی تھی برحال یہ اچھی مسال کیم نہیں کی بنگلہ دشی نے اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم جو کروان سال سب سے زیادہ سترہ ٹی ٹوئنٹی میچز جیت چکے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سال میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز جیتنے کا اپنے ہی سابق کپتان صرف راوز احمد کا ورڈ ریکارڈ برابر کیا ہے اور یقیناً وہ ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز میں اس ریکارڈ کے اکلوتے مالک بھی بن سکتے ہیں اور اس سریز کے بعد یعنی بنگلہ دشی کے خلاف جو سریز ہوئی اس میں وہ خود اپنی کارکردگی بہتر نہ بنا سکے صرف 29 رنز بنایا ہے تین میچو میں 19 ان کا بیس سکور رہا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دشی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے حوالے سے بادیش کی پاکستان اور بنگلہ دشی کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سریز کے اختصام کے بعد بابا رازم نے میڈیا ٹاک کی اپنے فینز کے لیے پاکستان کرکٹر بورڈ نے ان کی ویڈیو جاری کی آئیے وہ دیکھتے ہیں تینوں میچوں میں جس طرح فینز نے سپورٹ کیا ٹیم نے انجوائے کیا فینز نے انجوائے کیا اور میرے خیال سے یہ چیزیں ہم مس کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ سلولی سلولی یہ چیزیں کھل رہی ہیں فینز کو لاؤ کر رہے ہیں میرے خیال سے کافی خوش آئن بات ہے دیفنیٹلی کافی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کوئی رکورٹ توڑتے ہیں اور ایسے کنسسٹنٹ وین کرتے آ رہے ہیں میرے خیال سے ٹیم ایفٹ ہوتی ہے اور میرے خیال سے آپ پہلے ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ ہم کہاں سٹرگل کر رہے ہیں اور جس طرح ہم سٹرگل کر رہے تھے فیلڈنگ میں میڈل آرڈر میں تو وہ الحمدللہ سلولی آپ دیکھیں جس طرح لڑکوں نے رسپونسیبیلٹی لینے شروع کر دی نیچے سے میچ جتانا شروع کر دیا فیلڈنگ میں ہماری کافی امپرویمنٹ آئی ہے تو ایسے ہی آپ جب انٹرنیشنل میں آپ کو مارجن نہیں ملتا کسی بھی ٹائم آپ جہاں پہ بھی مسٹیک کریں گے تو آپ سے وہ اگلی ٹیم میچ لے جائے گی تو میرے خیال سے جو یہ گروپ جو ٹیم ہے یہ کافی کین ہے اور ایک دوسرے پہ بلیو رکھتی ہے اور دوسرا یہ کہ رول کلیر ہے ان کے ان کو جو ایک رول دیا گیا جو ایک منیجمنٹ سے میری طرف سے جو ایک ان کو پلان دیا گیا وہ اس کو ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں رسپونسیبیلٹی لے رہے ہیں تو ایسے ٹیم اور آپ ایسے جب کنسسٹنٹی یہ چیزیں آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے تو میرے خیال سے ریزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے ڈیفنیٹلی میرے خیال سے باقیوں کو بھی چانس دینا چاہیے باقیوں نے رسپونسیبیلٹی لیے اور بلکل سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پرفارم کروں انفورچنٹلی ایسا نہیں ہوا بلکل کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر میچز میں پرفارم کیا جائے لیکن کرکٹ اپنڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں اور اس سے سکھیں گے یہی چیزیں آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے ہر میچ میں پوزیٹیو رہنا ہے ہر سیریز میں پوزیٹیو رہنا ہے اور اپنے ہارڈ ویک میں پورا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو بھی سچویشن ہو کبھی وہ چیزیں نہیں چھوڑتا ہوں اور بلیو رکھتا ہوں اپنے آپ پر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی اور اس میں بھی آپ بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو آپ میرے خیال سے لیکن مین جو تینک ہے وہ یہی ہے کہ ٹیم جیت گئی ہے اور وہ یہی ہے کہ لڑکوں نے رسپونسیبیلیٹی لی دی نیچے سے رزوان نے کافی اچھی پرفارم بج دی خوش دن پہلے میچ میں بہت اچھا پرفارم گیا فخر زمان اور سپیچلی حیدر نے جسنا بھی آکے لاس میچ میں انکس بنائی ہے دیکھیں یہ اوورال ماشاءاللہ ٹرائک پہ جا رہے ہیں اور ایسے ہی جب کنسسٹنٹ کھیلتے رہیں گے میرے خیال سے ریزلٹ آتے رہیں گے اور موونگ فورڈ ٹیسٹ میچیز میں جا رہے ہیں اور الحمدللہ اسی مومنٹم کو پیریون کریں گے اور جسنا ٹیسٹ ٹیم ہماری پرفارم کرتی ہے یہ کافی ایکسپیرینس پلئے رہے ہیں اور میرے خیال سے انشاءاللہ